بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ہینا اور میری چینل کا نام ہے ہینا گر گرستی ویورز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھوڑی سے پودے فروٹ کریٹ جو ہوتے ہیں اس میں میں نے پودے لگائے ہیں چھوٹا سا میں نے اپنی چھت کے اوپر ایک کچن گارڈن میں آیا ہوا ہے کچن سے لیٹڈ جو چیتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے لگائیں ہی ہیں سارے پودے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی جو دو چیزیں میں اس کے اندر جی دن چاہیے ہوں گی میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گی دو دن پہلے میں نے یہاں سے میتھی اتاری تھی پھر میں نے وہ پکانے کا طریقہ بھی بتایا تھا میتھی کڑوی کیوں پکتی ہے اس میں بہت اچھے ٹپ دی تھی کہ کیوں کڑوی پکتی ہے آج میں بنا رہی ہوں جنا آج لاہور کا موسم بڑا چھتا پہلی بارش ہو رہی ہے سردیوں کی تو ہم نے کہا چلے پکوڑے بناتے ہیں تین بجے کا ٹائم تھا میں نے کہا چلوں ساتھ پالک کو کھار لیتے ہیں تو یہ میں نے لگائی تھی نیوزی لینڈ کی یہ پالک ہے یہ چھوٹے پتوں والی ہوتی ہے اور اس کے پتے بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں یہ سپیشلی پکوڑوں کے لیے یوز ہوتی ہے بڑے پتے والی جو پالک ہوتی ہے یہ وہ کھانے کے لیے پکانے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت تیسٹی اس کے پکوڑے بنتے ہیں یہ بڑی رسیلی سی ہوتی ہے اور میں اس کے بیچ لے کی آئی تھی پان تین دن میں نے اس کے بیچ کو جب لگایا ہے تو تین دن کے بعد چھوٹے پودے نکل آئیتے اور اٹھارا دن اس کا ٹوٹل ہو گئے تھے لگے ہوئے تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج اس کے پکوڑے بناتے ہیں ابھی اپنی چھت پہ کچھ نہ کچھ لگائیں چھت ہے ٹیرس ہے سہن میں تھوڑی سی جگہ ہے کچھ نہ کچھ لگائیں مجھے شروع سے شوق تھا کہ گارڈننگ کروں لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی تو ابھی میرا بیٹا بھی ساتھ لگا ہوتا ہے میں بیچ وغیرہ لگا جاتی ہوں پھر پانی وغیرہ میری ہزبنڈ اور وہ دیتے ہیں اس کو شوق سے اس سے آپ کو بچت تو نہیں خیر میں کہتی ہوتی کیونکہ دن بھی کافی لگتے ہیں محنت بھی کافی ہوتی ہے لیکن یہ کہا پوئی تازی چیز مل جاتی ہے گھر میں تو میں نے کہا چلے بھی ہم اس کے پکوڑے بناوں گی اور آج کیونکہ اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے جو چھوٹے چھوٹے پالا کے پتے ہیں وہ میں نے دیکھے کینچی کے ساتھ میں کٹنگ کر رہی ہوں جو بڑے والے تھے وہ میں نے جڑ سے نکال دیئے تھے پھر اس کے جو یہ کریٹ ہے اس کو دوبارہ ہم ہوا میں پھیلا دیں گے تاکہ اس کی مٹھی کی جو جڑے وغیرہ رہ جائیں گی وہ دوبارہ سے جل جائیں اور پھر ہم اس کی مٹھی صاف کریں گے پھر دوبارہ کریٹ بھریں گے سٹارٹنگ میں میں نے جب یہ میں نے فرس ٹائم لگائے تھے تو میں نے وہ آٹے کی تھیلے جوتے تھے وہ میں نے کریٹ کے نیچے بچھائے تھے تو وہ کچھ مزا نہیں کیا تھا لک اچھی نہیں آ رہی تھی یہ دھاگے دھاگے اس کے نکال رہے تھے تو اس دفعہ ہم نے سوچا اس کو ذرا اچھے طریقے سے کور کریں گے تاکہ کیاریاں سے اندر چھٹ چھٹی بن جائیں پانی ٹھہرے اس میں یہ والا جو میں نے طریقہ کیا تھا یہ فلاپ تھا میں نے بھی نیٹ پہ دیکھا تھا کہ کیسے اس کو مطلب لگائیں لیکن یہ فلاپ تھا پھر سیکنڈ ٹائم میں نے جب میں نے دوسرے پودے لگائے تو وہ بڑے اچھے طرح سے گرو ہوئے تھے میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں بیچ لیتی ہوں کس طرح ہم لوگ اس کو بیچ کو پہلے تیار کرتے ہیں وہ میں سارا آپ کو طریقہ بتاؤں گی میں نے چھٹ پہ دھنیا پودینہ ہاری میرچیں ٹیماتر لیمون اور اور بھی بہت سارے پودے لگائیں میں آپ کو اور بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کیا کیا لگائیں تو بھی برز اگر آپ کو یہ میرا چھٹ پہ چھٹا سا گارڈن اچھا لگے تو سبسکرائب لیجئے گا مجھے لائک کیے کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ابھی میں نیچے جاؤں گی اور مذہب مذہب والے پکوڑے بناوں گی پھر میں آپ کو پکوڑوں کی ریسیپی سینڈ کرتی ہوں کہ پالک کے پکوڑے ٹیسٹی کیسے بن سکتے ہیں اس میں بالکل جیسے آپ بزار میں کھاتے ہیں اس طرح کے پکوڑے آپ کیسے بنا سکتے ہیں آج میں پالکیں بنا رہی ہوں جو بزار میں بنتے ہیں وہ پیاز اور علو بھی اس میں ہوتے ہیں اس میں میں کچھ چیزیں یوز کروں گی دیکھیں یہ سارے پالک میری ریڈی ہو گئی ہے کچھ اس میں جلی بھی پالک ہے وہ میں نکال دوں گی اس میں سے جلے جلے پتے جڑے وغیرہ میں اسی کٹنگ کر لوں گی تو جی ویور اس کو میں لے کے جاتی ہوں اپنے گھر کے کیچن میں اور وہاں جا کے اس کے مذہب دار کٹنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو تین سے چار پانی چی طرح دولوں گی اور پھر پکوڑے بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تینک یو سو مچ تب تک اللہ فیز